اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو وزرگو دوستو دو پیر میں ہم نے ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوٹ کیا اتر پردیش کے شاملی زلے میں ایک واقعہ تھانہ بھون دوسرا واقعہ قیرانہ دونوں بستیوں کے اندر مسلمانوں کے پروگرام ہیں ایک فنگنی کا ہے دوسرا فنگنی شادی کا ہے منگنی کے پروگرام میں دولے کے سر پر ہاتھ رکھ کے اعلان کیا جا رہا ہے کہ پانچ لاکھ روپیے صرف سر پر ہاتھ رکھنے کے ان کو دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ انگوٹیاں ہیں زیورات ہیں اس کے ماں باپ کو ہے اس کے پورے خاندان پاندان اگالدان کو ہے اور سب کو گفٹ میں کچھ نہ کچھ دیا جا رہا ہے دوسری طرف شادی کا پروگرام جہاں پہ اعلانات ہو رہے ہیں اکیس لاکھ روپیے فلانے رشتہ دار کی طرف سے اور اکاون لاکھ روپیے فلانے رشتہ دار کی طرف سے اور اسی طرح سے جو زیورات ہیں دولہن کے بدن پر کم سے کم دو چار کلو کے وہ زیورات ہیں ہم نے اس کے اوپر یہ سبق دیا تھا کہ یہ واقعہ ہمارے علموں میں پہلے سے تھا لیکن ہم نے اس پہ سبق نہیں دیا مگر چونکہ شاملی زلے کے جو اس پی ہے ان کا بیان اور انٹرویو جب ہم نے سنا تو ہم نے اس کے اوپر یہ سبق دیا اور اپنے چینل پہ ہم نے امت میں ایک آویرنیس پیدا کرنے کے لیے اسے اپلوڈ کیا اب دوپیر کا وہ سبق ہمارا جیسے ہی چینل پہ اپلوڈ ہوا بہت سارے لوگوں کے سوالات آئے ان سوالات میں سے دو سوال سب سے زیادہ اہم ہیں اور آج ہم انہی دونوں سوالوں کے جواب دینا چاہتے ہیں پہلا سوال ایک بھائی صاحب نے کہا کہ مولانا اگر ہمارے ہی قوم کی ایسی کمیاں ہم اس کو بیان کریں گے اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے تو پھر لوگوں تک یہ باتیں پتا چلیں گی ایک بھائی صاحب کا کہنا یہ تھا دوسرے بھائی صاحب ایک امام صاحب ہے جو ایک مسجد کے خادم ہے ان کا میسیج ہے بولے مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں ان لوگوں کے پاس میں کروڑوں روپی ہے صرف دکھاوے شہرت کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہے اکیس لاکھ روپی ہے ایک کاون لاکھ روپی ہے ایک ایک دو دو کلو سونا ہے اور تشہیر چل رہی ہے اس کی بھی یہ سب ہیں ان کے پاس میں اور میں ایک امام ہوں جسے پچھلے تین مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی ہے یہ کمنٹ آپ دیکھ سکتے اسی ویڈیو کے نیچے ہے یہ کمنٹ ایک امام صاحب کا اور انہوں نے یہ کہا کہ بلکل گورنمنٹ نے جو فیصلہ لی بلکل صحیح لی کیونکہ یہ وہ لوگ ہے کہ مسجدوں کی سو روپیے کی پاوتی دینا ان کے لیے ایک بوجھ ہے بلکہ سوالات یہ پوچھے جاتے ہیں بھائی مسجد میں تو انکم بہت ہو رہی ہے پھر یہ ہر مہینے سو سو روپیے کی پاوتی کیوں بولے مولانا بلکل آپ کی بات برحق ہے یہ وہ لوگ ہے جو برتڑے پارٹیوں پہ لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہے جو رسم و ریواج پہ لاکھوں خرچ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہے جو دکھاوے کے اوپر یہ دکھاوا ہے نا اکاون لاکھ روپیے اکیس لاکھ روپیے اور اس میں گاڑیاں بھی ہے اور کارے بھی دی جا رہی ہے یہ سب دکھاوے پہ ہے بولے ان کے لیے لیکن انہی کا جو مسجد کا امام ہے اس کو تین مہینے سے تنخواہ نہیں ہے تین مہینے سے ایسے لوگوں کا تین مہینے سے وہ بیچارے کو تنخواہ نہیں ہے اور امت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ حفاظت فرمائیں میرے محترم دوستو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے اب جو پہلے بھائی صاحب ہے پہلے تو ان کا سوال کا جواب دے دوں جنہوں نے یہ کہا کہ ہماری قوم کی کمیہ دیکھو قوم کی کمیہ جو ہے نا یہ ہم نے شروعات نہیں کی بلکہ شروعات انہوں نے ہی کی جنہوں نے سب سے پہلے اس کا ویڈیو بنایا اگر وہ لوگ کسی بند کمرے کے اندر سب سے پہلے تو شرعی اعتبار سے دیکھیں تو منگنی اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے منگنی کا جس تھانہ بھون میں یہ واقعہ پیش آیا اسی تھانہ بھون کے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی کی کتاب میں دولہ دولہن کورس میں ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہوں اس کتاب میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے منگنی شرعی اعتبار سے ناجائز ہے اسلام میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے منگنی کے لئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اور دوسری چیز شادی کے اندر بھی جو یہ جو لیندین ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ یہ لیندین کا طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے اور غیروں سے مسلمانوں میں آیا ہوا ہے مسلمانوں کے یہاں تو شادی کا جو کنسپٹ ہے اتنا آسان ہے اتنا آسان اتنا سمپل ہے اتنا سمپل ہے کہ شادی میں صرف دو فرائز ہے دو 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 صرف دو فرائز ہے دو شادی کے اندر ہزبینڈ وائف کا عجاب و قبول یعنی لڑکا لڑکی کا عجاب و قبول اس کے بعد وہ ہزبینڈ وائف ہو گئے اور دو گواہوں کی موجودگی دو گواہوں کی موجودگی بھی کیوں اس لیے کہ کل کو ان کی جو پیدا ہونے والی اولاد ہے اس کو کوئی حرام کی اولاد نہ کہے صرف یہ دو فرض ہے نکاح کے اندر دو مہر واجب ہے اس کے علاوہ جو خدبہ نکاح ہے چھواروں کی تقسیم ہے اور ولیمہ یہ سب چیزیں مستحب ہیں یاد رکھو یہ مسائل تو آپ مجھے بتائیے جہاں پہ نکاح اتنی آسانی کے ساتھ جہاں پہ عجاب و قبول کے علاوہ اور مہر کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہمارے نکاحوں میں ہو رہا ہے یہ سب خلاف سنت ہے اسی لیے ہمارے یہاں پہ جو نکاح پھس پھسے ہو چکے ہیں اسی وجہ سے تو جن بھائی صاحب نے یہ سوال کیا کہ امت کی کمیہ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں تو یہ سب چیزیں کے مطابق لیندین کر رہے ہیں لیندین یعنی اور شرعی اعتبار سے بھی میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ اگر کوئی خسر اپنے داماد کو مجھے یاد ہے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے پربھنی کے اندر نائنٹین نائنٹی سیوین میں یہ بیان کیا تھا ہو سکتا ہے مجھے ایک دو سال آگے پیچھے ہو جائے نائنٹی سیوین نائنٹی سکس نائنٹی ایٹ یہ اسی پیریٹ کے اندر مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں پہ ایک اشتماع میں بیان کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ کوئی باپ اگر اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے پورا پربھنی بھی لکھ کر دے دے تو تمہارے میرے باپ کا کیا جاتا ہے باپ جانے بیٹی جانے ہم تم کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے اس کے بعد مولانا نے فرمایا تھا لیکن باپ کو دکھاوا کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی لڑکے والوں کو مانگنے کی اجازت ہے ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے نہ لڑکے والوں کو اجازت ہے نہ لڑکی والوں کو دکھاوا کرنے کی اجازت ہے بھئی آپ نے بند کمرے میں آپ کا داماد ہے آپ کا داماد ہے اگر آپ آپ کے داماد کو پورا شاملی زیلہ بھی خرید کے دے دیتے ہو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سسرا جانے دامات جانے وہ آپ کے لئے بیٹے کے جیسا ہے آپ نے اگر اس کو اکیلے میں بن کمرے میں دیئے تو بھی لیکن شروعات انہوں نے ہی کی اس کا ویڈیو بنا کے اچھا وہ ویڈیو ہمارے تک بھی آیا میں نے آج سے دو چار دن پہلے ہی دیکھا لیکن میں نے اس پہ کوئی لبکشائی نہیں کیا میں نے بولا جانے دو یار ابھی کون کون سے ٹاپک پہ آپ انہوں بولیں گے مجھے بولنا کب پڑا جب وہاں کے ایس پی نے اور میں نے آج تک کے اوپر اور دوسرے ایک دو نیوز چینلوں پہ دیکھا دی لالن ٹاپ کے اوپر بھی وہ آ گیا ان سب کے اوپر جب میں نے وہ دیکھا اور وہاں کے ایس پی کا جب میں نے بیان سنا اس کے بعد مجھے بولنا پڑا اب آپ مجھے بتائیے اس میں میری کیا غلطی ہے آپ مجھے بتائیے کیا صرف میں نے ان کے بارے میں بولا پہلے تو پورے میڈیا چینلوں پہ وہ باتیں آ گئی سارے نیوز چینلوں پہ وہ چیز آ گئی اس کے بعد ہم کو مجبوراً بولنا پڑا اللہ حفاظت فرمائی اب آپ مجھے بتائیے اور مجبوراً بھی اس لیے بولنا پڑا کیونکہ اگر ان باتوں کے خلاف میں ہم نہیں بولیں گے تو کون بولیں گا پھر کون بولیں گا کیونکہ ہم ان کی پشت پناہ ہی نہیں کر سکتے ہیں نیوز چینل میں آنے کے بعد بھی اور ایس پی کا بیان آنے کے بعد میں بھی یہ نہیں بول سکتے ہیں نہیں نہیں ماشاءاللہ وہ لڑکی کے والد جو ہے نا وہ بہت دیندار ہے بڑے اچھے حاجی صاحب ہے صدقات خیرات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور میرے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے مجھے معلوم ہے اسی لیے میں ان کی دعوت پہ وہاں پہنچ گیا تھا ایسا نہیں بول سکتے نا ان کی لپا پوتی نہیں کر سکتے ہم کیونکہ انہوں نے علل اعلان ایک خلاف شرع عمل کیا ہے تو آپ علل اعلان ان کو روکو علل اعلان اس لیے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کسی انسان کو آپ غلطی کرتے ہوئے تنہائی میں اکیلے میں دیکھ رہے ہو اکیلے میں اور یہ خودی چینل کے اوپر ڈال رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کا بھی جو واقعہ ہے مدرسے میں جو پیش آیا بہت سے لوگوں نے مجھے اس انوان پہ بھی یہ کہا بولے مولانا وہ وہاں کا مسئلہ ہے ہم نے نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے ہم نہیں بولتے تھے کیونکہ میرے پاس میں پچھلے چار مہینے پہلے بھی اس تعلق سے بہت سارے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھ چکا تھا لیکن میں نے اس انوان پہ نہیں بولا کیوں نہیں بولا میں نے اس انوان پہ اس لیے کہ وہ پرسنلی مجھے وہ ویڈیوز آئے تھے ہم نے اس انوان پہ سبق اس وقت دیا جب مفتی تاریخ مسوس صاحب کو اس پہ بولنا پڑا اور مفتی تاریخ مسوس صاحب کو بازابتہ وہاں کے نیوز چینل نے جیسے ہمارے یہاں کا آشتک ہے وہاں کے آشتک والوں نے ان کو بولا کے ڈیبیٹ میں بٹھائے اور ان سے جو ہے اس انوان کے اوپر انٹرویو لیے ان کا پوری دنیا کے سامنے جب ان کے ویڈیوز اس انوان پہ وائرل ہوئے اور اس کے بعد جو پورا وہ سوبہ ہے پنجاب وہاں کے جو ڈی آئی جی ہے انہوں نے پوری پریس کانفرنس بلائی اور پریس کانفرنس میں جو پورے سوبے کا ڈی آئی جی ہے پولیس کا سب سے بڑا آدھی کاری اور آفیسر انہوں نے پریس کانفرنس میں سارے پریس والوں کے سوالات کے جوابات دیئے اور وہ سارے چینلوں پہ آ گیا اور یوٹیوب کے تقریبا سیکڑوں چینلوں پہ جب یہ سب باتیں آئی پھر اس کے بعد میں ہم کو اس انوان پہ بات کرنا پڑی تو جن بھائی صاحب نے یہ سوال کیا تھا دیکھو کمیوں پر بولنا جو ہے نا یہ ہمارا کامی نہیں ہے کسی کا کوئی انفرادی عمل اگر ہے ہمارے اوپر فرض ہے ہم اس کو اکیلے میں ملے ہم اس کو پیار سے سمجھائے اس کو اپنی طرف سے چائے پلائے اپنی طرف سے ناشتہ کرائے لیکن کوئی انسان خود علل اعلان جو ہے خود ہی اپنے ویڈیو بنا کے اس کو اتی بھی اقل نہیں ہے اتی بھی اتتہ بھی سینس نہیں ہے اس کے بھیجے میں گو گوبر بھرا ہوا ہے کہ ارے بابا یہ پیسے کے معاملات ہیں اگر یہ ویڈیو وائرل ہوں گا چلو اسلام نکاح اپنی جگہ پہ جو ہے عمل میں خلاف شرعہ جو ہے آپ عمل کر رہے ہیں یہ مسائل ہو گئے اپنی جگہ پہ اس کے علاوہ جس ملک میں آپ رہتے ہو اتتہ تو کم سے کم احساس ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ تک وہ ویڈیوز پہنچ سکتے ہیں اور وہ وہاں تک پہنچنے کے بعد انکم ٹیکس والے آپ کے اوپر دھار دالیں گے وہی ہوا میں بتا رہا ہوں نا وہ دو مہینے پہلے کا ویڈیو تھا اور وہی ہوا جو ایس پی صاحب نے کہا ہم نے سارے ڈیٹیلز انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ وغیرہ کو بھی بھیجے ہیں اب انکم ٹیکس والے وہ جو ہے جتنے لوگ اس میں نظر آ رہے ہیں سب لوگوں کی پوری پوری تحقیقات کریں گے بھئے آپ کے انکم کا ریسورس کیا ہے آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے لے کر آئے اور میں نے صبح میں جو بتایا ہوں کہ پہلے ہی مسلمانوں کے یہ پرابلیمز چل رہے ہیں کہ دشمنان اسلام کی نظر ہمارے اوپر ایسی ہے ہم نے اگر نئی کار بھی لے لیے تو اس کو بھی اس سے جوڑ دیا جاتا ہے تحقیق کرو کہیں اس کو دوبائی سے تو پیسے نہیں آ رہے کہیں یہ سعودی سے تو پیسے نہیں آ رہے نئے کپڑے نئی شہروانی نئے ڈریس اگر ہم نے سلا دیا اور تھوڑا سا نئے شوزوز کے ساتھ میں اور نئی بائیک کے اوپر بھی روڈ راستے پہ نکل گئے تب بھی دشمنان اسلام کو یہ لگتا ہے پتہ کرو اس کے پاس میں کہاں سے بیسے آئے جب ہمارے ایسے حالات چل رہے ہیں اور وہ کیس آلریڈی سارے نیوز چینلوں پہ چل رہا ہے عمر گوتم صاحب اور ان کے انکم وغیرہ کا اس کے بعد میں اس طریقے سے اپنے ویڈیوز کو شوشل میڈیا پہ ڈالنا کتنی بڑی غلطی ہے مجھے آپ بولو جس کے بھیجے میں گو یا گوبر بھرے واہ رہے گا وہ ہی کریں گا یہ کام میرے حساب سے تو کیونکہ ایک سمجھدار آدمی وہ کبھی بھی کبھی بھی انکم کے ایسے جو ریسورسز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ وہ بینکوں سے لون کیوں لیتے ہیں وہ ایک وقت میں دس کارے خرید سکتے ہیں دس کارے نہیں خریدتے وہ ایک ہی لیں گے اور وہ بھی لیں گے تو بینک کے تھرو لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں گورنمنٹ کو یہ بتانے کے لیے ہم بہت غریب ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم لون سے لے رہے ہیں اور بینک کو ہفتے واری سے ہم دیں گے پیسے یہ طریقہ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے اپنے ملک کا جو نظام ہے انکم کا اور انکم ٹیکس کا جو سسٹم ہے اس میں یہی سب یہی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں مکیش ہمبانی کیا کمی پڑی ان کو کیا کمی پڑی چودہ لاکھ کروڑ روپیے کی کمپنی لے کے بیٹھا ہوا آدمی سارے بینکوں کے قرضے ہو گئے ہوئے تھے ان کے اوپر اسی لیے ان کو اپنا بیس پرسنٹ حصہ بیچنا پڑا سعودی کی آرام کو کمپنی کو اور باقی کمپنیوں کو تھوڑا تھوڑا کر گئے کیا ضرورت پڑی آپ مجھے بتاؤ اتنے بڑے بڑے کمپنی والوں کو جو لون وغیرہ وہ لیتے کیوں وہ نہیں خریش سکتے کیوں بینکے تھرو لیتے کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہیں ہم کو یہ لگ رہا ہے اور ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں نہیں اپنے باپ کا رات چل رہا ہے مغلیہ سلطنت تھوڑی ختم ہوئی ابھی تک نظام صاحب کی گورنمنٹ نظام صاحب کی حکومت ابھی بھی قائم ہے تو چلاو اپنی جو چل رہی ہے ویسی یہ ہماری تھنکنگ بنی ہے یہ ہم کو اب اللہ معاف کرے یہ سب چیزیں بھی پتا ہونا ضروری ہیں ہم دکھاوا کر کے شائننگ بڑا پن ہے اس کے اندر اللہ حفاظت فرمائی تو پہلا تو سوال جو بھائی صاحب نے کیے تھے ان کے سوال کا یہ جواب ہوا دوسرا سوال جو مولانا نے کیے تھے تین مہینے سے ان کی تنخواہ نہیں ملی یہ بڑے افسوس کی بات ہے مولانا کب تک ہم ان ٹاپکس اور انوانوں پر بولتے رہیں گے اور امت کو یہ سکھائیں گے اور کب تک ہمارے عیمہ اور ہمارے علامہ جو ہے ایسے دنیا داروں کے محتاج رہیں گے اسی لئے میں ہمیشہ ہمارے علامہ کو یہ نصیحت کرتا ہوں اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے محتاج مت بنو کسی کے نہ ہی محتاج رہو مسجد اور مدرسے کی تنخواہ کے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہوں اگر آپ کی دارالعلوم دیوبند کی سند ہے اگر آپ کی ندوت العلامہ لکنوں کی سند ہے اور اور بھی بہت سارے مدرسے ہیں انڈیا میں وہاں کی سندے ہیں تو آپ کا وہ سند کے بلبوتے پر آپ علیگرڑ مسلم یونیورسیٹی سے جامیہ ملیہ اسلامیہ سے اندرہ گاندی نیشنل یونیورسیٹی سے اور مولانا آزاد اوپن یونیورسیٹی یہ سارے یونیورسیٹی سے ڈائریکلی آپ ایمے کر سکتے آرابک کے اندر کیونکہ وہ آپ کی سندج جو ہے گریجویشن کے لیول کی ہے آپ ایمے کرو اس کے بعد بی ایٹ کرو اس کے بعد میں ڈی ایٹ کرو کچھ نہ کچھ ایسا بی ایٹ وغیرہ کرے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایک تو آپ کے پاس ایمے ہوگا بی ایڈ ہوگا نا تو آپ کو کسی نہ کسی اچھے کالیج یونیورسیٹی میں پروفیسر یا لیکچرر کی جوب ملے گی اور اگر آپ انڈیا کے باہر جانا چاہتے ہوں ہزاروں ویکنسیز ہیں ہزاروں ویکنسیز خاص طور پر عرب ملکوں میں اگر کوئی ٹیچر جس کو عربی بولنا آتی ہو اور اس کے پاس میں بی ایڈ ہے اور اس نے ایمے وغیرہ کیا ہوا ہے موسٹ ویلکم ہے وہاں پہ آپ کا کس نے بولا آپ کو کس نے بولا انڈیا میں رہ کے یہاں پہ حجی صاحب حجی صاحب حجی صاحب حجی صاحب حجی صاحب ایسے حجی صاحب جو لوگ ہیں ان کے پیچھے پیچھے پھرو کس نے بولا آپ کو کس نے بولا ارے آپ کے پاس میں جو آپ کے پاس میں ہنر ہے آپ کو قیمت ہی نہیں ہے ہیرہ ہے آپ کے پاس اور دین کی خدمت کرونا آپ کو کس نے منع کیا وہاں پہ بھی جا کے وہ بچوں کو بھی دین کا علم سکھاؤنا تنخہ آپ کو وہاں پہ اتنی ملیں گی جتنی یہاں پہ آپ کے مسجد کی دو دو سال کی تنخہ ہے نا وہ ایک مہینے میں ملیں گی آپ کو وہاں پہ کس نے منع کیا آپ کو اور اگر یہی رہ کر آپ کو کرنا ہے تو کچھ کمپیوٹر کا کام سیکھو ہارڈویر کا لیپٹاپ کے ہارڈویر کا کام سیکھو موبائل صدارنے کا کام سیکھو اس کے علاوہ آج بہت ساری چیزیں آئیسی آ چکی ہے مارکٹ میں آپ سیکھ سکتے ہیں نہیں آتا ہے کام تو خالی اس کے ایکسے سیریز کا آپ کاروبار کرو اس کی ایکسے سیریز کا کام کا شروع کرو اور بچوں کے کپڑوں کی کا کاروبار ہے بڑوں کے کپڑوں کا ہے عورتوں کے کپڑوں کا کاروبار ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں میں نے ایک اس پہ سبق ڈالا ہوں مارکٹوں کے نام کے ساتھ میں نے اس میں بتایا ہوں کہ کون سے مارکٹ سے آپ کیا چیز ہول سیل میں خرید سکتے اور اس کو اپنے یہاں پہ بیچ سکتے بول کے تو ضرورت نہیں ہے ہم کو محتاج رہنے کی تین مہینے سے ابھی میں نے ایک اور مولانا کا ابھی جمعے کے بعد میں آج جمعہ کا دن ہے جمعے کے بعد ہی ایک اور مولانا کا میں وہ دیکھ رہا تھا بچھارے ان کی ایک ریکویسٹ وہ کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی ہے آٹھ سال کی اور وہ دوا خانے میں ایڈمیٹ ہے اور وہ بچی کے لیے جو ہے تعاون کی ضرورت ہے اب آپ مجھے بتائیے آپ مجھے بتائیے نا ایک امام تعاون کی اپیل کر رہا ہے یہ ایک امام کا مسئلہ نہیں ہے کئی ائیمہ ہیں ایسے کئی ائیمہ بچارے کسی کا بچہ بیمار ہے کسی کے اببہ بیمار ہے کسی کی والدہ بیمار ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ان لائنوں میں رہتے ہیں نا مسجد مدرسے وغیرہ کیونکہ ان کو قدر نہیں ہے ہماری اور ہم نے ٹھیکا اور گتہ نہیں لے کے رکھے ایک بات یہ بھی یاد رکھو دین کے احیاء اور پورا جو ہے اپنے کھاندے پہ پورا بوکانڈی پہ آپ انہیں قیامت میں ہمارے سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائیں گا ایک بات یاد رکھو گھر میں جو رو بچے بھکے ہیں ایڈیا رگڑ رہے ہیں ماباپ جو ہے ہم اپنے ماباپ کے حقوق دھنگ سے آدھا نہیں کر پا رہے ہیں یہ امت کی فکر میں ان کو ہماری کوئی پڑی ہوئی نہیں ہے اور ہمارے دل و دماغ میں وہی سب چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانیاں دی تھی اور صحابہ اکرام نے وہ قربانیاں دی تھی اور اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہوئی ہے ہمارے ذہن و دماغ میں اب مجھے آپ بتاؤ وہ قربانیوں پہ آج چلیں گے آپ اپنے بچوں کو جو ہے گرو دوارے میں سے کھانا لاکے کھلائیں گے تین تین دن ہو گئے وہ ایک امام صاحب کا جو میں نے سبغ دیا اس پہ گرو دوارے سے کھانا لاکے جو ہے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں اپنے گھر میں اور جس امت کے لیے جن میں دین کے احیاء کے لیے آپ اتنی قربانیاں دے رہے ہو ان کو کچھ پڑی نہیں ہے آپ کی تو کائکے واسطے ببا اپنے کے ٹھیکہ لے کے رکھے گتہ لے کے رکھے اپنی لائف کو چھوڑ کر آپ جو ہے تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے آپ کے پاس یہ سندے اگر ہوں گی فوراں آپ اس کی کاروائی ابھی جون جولائی کے مہینوں میں شروع ہو جاتی وہ سب نئے ایڈمیشن کی کاروائیاں تحقیقات کرو ایڈمیشن لو ایم اے کا اگزیم پاس کرو اس کے بعد میں بی ایٹ کرو اور بی ایٹ ہونے کے بعد میں انشاءاللہ میں اور آپ کو بتاؤں گا ہمارے ایسے غلامہ جن کا گریجویشن کیونکہ آج کل گریجویشن کمپل سری ہے کسی نہ کسی کالیج یونیورسیٹی سے ہویا ہوا آپ کا اس کے بعد جوب ہی جواب ہے آپ کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بچوں کو اور جورو کو ان کو گرودوارے کا کھانا کھلا 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 کے امت کے میں دین کے احیاء کے ہمیں ٹھیکے دار گتے دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ پڑی بھی نہیں ہے ہم اپنے دین کے اور اپنے ایمان کے مکلف ہے قرآن میں فرمائے بس اس کے علاوہ جو ہے جب ہم اپنی جگہ پہ جو ہے اسٹیبل ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کر سکتے دین کے احیاء کا کام وہ بھی اتمنان بخش طریقے سے جب ہمارے گھر میں بچے کچھے کھاتے پیتے رہیں گے اس کے بعد پھر دین کے احیاء کا بھی کام کرو آپ کس نے منع کی آپ کو اللہ کے راستے میں چلے چار مہینے لگاؤ اس کے بعد میں اس کے بعد پھر جو ہے مفت میں کسی مسجد میں امامت کرو مفت میں کسی مکتب کے اندر پڑاؤ جب آپ اپنی جگہ اسٹیبل ہو جاؤ اپنی اپنی جگہ اسٹیبل نہیں ہے گرو دوارے سے کھانا اللہ کے کھلانا پڑ رہا ہے بچی بیمار ہے تو ویڈیو بنا کے عوام سے جو ہے چندے کی اپیل کرنا پڑ رہی ہے اور ایسے میں کیا دین کا احیاء کریں گے اللہ حفاظت فرمائیں تو ان سے امیدیں نہیں رکھنے کا یہ یہ خرچہ کریں گے یہ اکیس اور اکاون لاک روپیے نہیں کروڑوں اڑائیں گے یہ کروڑوں جیسا میں نے بتایا نا ولی میں کے اندر آسٹریلیا اور رشیا سے بلا کے چل رہا ہے ڈانس اور ایسے ایسے پانچ پانچ سو کے نوٹے جو ہیں اندھیلے جا رہی ہے اس کے آنگ پہ سے ایسے ایسے نوٹے جو ہیں نا پوری اس کے آنگ پہ اندھیلے جا رہی ہے ایسی پتا چلا ایک بینک والے نے بتایا کہ بولے انہوں نے خالی ایسی نوٹے اندھیلنے کے لیے دس لاکھ روپیے کے کڑک کڑک نوٹہ لے کر گئے بینک میں سے کڑک نوٹے تاکہ کڑک کڑک نظر آنا چاہیے تو یہ قوم مولانا رنڈیوں پہ جو ناچنے والی رنڈیاں ہیں ان پہ پانچ پانچ سو روپیے لٹائیں گی یہ قوم ان کو کچھ پڑا نہیں ہے تمہاری تین مہینے کی پگار ہوئی یا نہیں ہوئی بول کے اور تم نے دین کے اہیا کا ٹھیکا اور گتہ لے کے بیڑ گئے اور گھر میں بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائیں اپنی اپنی بھی کچھ فکر کرو اور میں انشاءاللہ آگے بھی اس ٹاپک پہ سبق ڈالتے رہوں گا تعلیم کے کو ہائر ایجوکیٹڈ کیسے بن سکتے ہیں اور جوب کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہمارے علامہ ایک دم ایک پور وقار زندگی اپنی جگہ پر جو ہے ایک کیا بولیں گے اس کو مستغنی ہو کر جو ہے کیسے اپنی لائف کو آگے بڑھا سکتے ہیں ضرورت نہیں پڑھیں گی پھر کسی بھی حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کو حاجی صاحب حاجی صاحب کر لے گی انشاءاللہ بلکہ وہ حاجی صاحب تمہارے پیچھے پیچھے پھرنا مولانا 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 اس نے پھرنا تمہارے پیچھے اللہ ہمارے علامہ کو وہ مقام اور مرتبے پہ پہنچائی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ